پاکستان کے جیو سیونٹین تھنڈر کی ارجنٹائن کے ساتھ ڈیل کینسل ہو چکی ہے ایک نئی بحث کا آگاز ہو چکا ہے ایک ایسا ٹویٹ سامنے آج اس نے پوری پاکستانی قوم کو تشویش میں مبتلا کر دیا اور اس پر بحث کی جانے لگی ارجنٹائن نے موجود پاکستان کے سفارت خانے کی جانب سے ایک انتہائی متناسے ٹویٹ سوشل میڈیا پر سامنے آج اس کے بعد ایک نئی بحث کا آگاز ہوا اس پوریٹ میں خاص طور پر ہی بتایا گیا کہ پاکستان اور ارجنٹائن کے بابین جیو سیونٹین تھنڈر تیاروں کی ترسیل اور اس کی فرامی کے حوالے سے ڈیل کو ختم کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ایسا بیان سامنے آج اس نے سب کو حیران و پریشان کر دیا اور سب لوگ اس پر سوال اٹھانے لگے یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان ہی کی ایک بیسی کی جانب سے ایک ایسا ٹویٹ سوشل میڈیا پر سامنے آج تھا اس میں کہا گیا تھا کہ ہم وزیراعظم عمران خان کی حکومت کا مزید دفاع نہیں کر سکتے اور بیرون ممالک میں بہت سی مشکلات کا سامنے کرنا پڑا ہے لیکن بعد ازا یہ تفصیلات سامنے آئی تھی کہ ایمبیسی کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ہیٹ کر لیا گیا تھا اور جانبوچ کر اس طرح کا بیان جاری کیا گیا تھا کہ پاکستان کی ساتھ کو نقصان پہنچا جا سکے اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ارجنٹائن اور پاکستان کے مابین موجود جیہ سیونٹین سنڈر کی ترسیل کے حوالے سے جو ڈیل موجود ہے اس کو خراب کرنے کے لیے اور اس کے خراب بھرپور پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک بار پھر سے ارجنٹائن میں موجود پاکستان کے سفارت خانے کے اس سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ہیک کیا گیا ہے پاکستان ایمبیسیک پہ انسٹاگرام اکاؤنٹ کے جانب سے ایک اعلان کیا گیا ہے جس میں یہ الفاظ لکھے گیا ہے کہ پاکستان اور ارجنٹائن کے مابین موجود جیہ سیونٹین کی ترامی اور اس کی ترسیل کے حوالے سے جو ڈیل کی گئی تھی اس کو اب ختم کیا جا رہا ہے اور یہ ایک ایسی صورتحال میں ہو رہا جب پاکستان کے ساتھ دیگر مالک کی جانب سے بھی جیہ سیونٹین سنڈر کو حاصل کرنے کی ڈیل کی جاری ہے نائجیریا کی جانب سے پاکستان کے جیہ سیونٹین تھنڈر کے بلوک ٹو کے کئی تیارے حال ہی میں حاصل کی گئے اور اب نائجیرین ائر فورس پاکستان کے ساتھ بلوک ٹری کی فراہمی کے معاہدے بھی کر چکی ہے جس کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے پاکستان کے وزارت خارجہ کی جانب سے واضح طور پر اس بیان پر رد عمل دیتے بتایا گیا کہ پاکستان کی ایمبیسی کے اس سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ہیک کر لیا گیا تھا اور جان پوچھ کر اس طرح کا ایک بیان جاری کیا گیا تھا کہ پاکستان میامر نائجیریا آدھرپائی جان اور سرلنکہ کے ساتھ جیہ سیونٹین جیٹ کی جتنی بھی ڈیلز کر رہا ہے ان کو نقصان پہنچا سکے ارجنٹائن کی ڈیفنس منسٹری کی جانب سے بھی اس حوالے سے ایک بیان ستمبر کے مہینے میں جاری کیا گیا تھا جہاں پر انہوں نے جیف سیونٹین تھنڈر کی فرامی اور اس کی خریداری کے حوالے سے کہا تھا کہ سوپر سونک ائرکرافٹ کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب انسٹرگرام پر یہ بیان سامیہ جسے بتایا گیا کہ پولٹیکل سیجویشن کے باعث اسلامباد کے ساتھ جیف سیونٹین تھنڈر جیٹ تیاروں کی فرامی اور اس کو حاصل کرنے کے حوالے سے ڈیل کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس ڈیل کو اب ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے بعد ازا پاکستان کی وزارت خارجہ نے واضح طور پر اس کی تردیز کی اور بتایا کہ ایمبیسی کے اس سوشل میڈیا کاؤنٹ کو ہیک کر لیا گیا تھا